ساتھی آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شبہ اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس اردو ٹیند کلاس سبق نمبر ایس چکبست چکبست کے بارے میں پڑھتے ہیں ایک تعرف بریج نارائن چکبست اردو کے ایک معروف شاعر ہیں ان کی ولادت فیض آباد میں اٹھارہ سو بیاسی میں ہوئی اور تعلیم لکناؤں میں انیس سو آٹھ میں ایل ایل بی کی رگری حاصل کرنے کے بعد لکناؤں میں وقالت کرنے لگے وہ اپنے دور کے مشہور وکیل تھے چکبست کی ذہنی میدان ابتدائی شاعری کی طرف تھا اور لکناؤں میں فیض عام طور پر آتش میر انیس و دبیر کی شاعری کا اثر نمائی پوری اردو دنیا پر غالب کے کلام کا سکھا تھا چکبست نے ان تمام شہرہ کا اثر قبول گیا لیکن میر انیس کے سلو شاعری سے وہ سب سے زیادہ مداصلی ان کے کلام میں سادگی روانی مترنم فضاء ہے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ کومن پوائنٹ اگر اشاع شاعروں کے بارے میں لکھیں کہ ان کی دبان آسان ہے سرحل ہے سمجھنے میں آتی ہے دلوں پہ اثر کرتی ہے یہ کومن پوائنٹ ہوتے ہیں حب الوطنی کا جذبہ ہے پڑھتے ہی دل پہ اثر کرتی ہے دردمندی ہے یہ سب بات ہے چلی ان کی نظم ہے کشمیر اس کو پڑھ لیتے ہیں اس میں انہوں نے کیا کہا ہے توڑا سمجھ سے زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے دیکھ سکے وہ صبح کو کوہسار کے پھولوں کا مہکنا وہ جھاڑیوں کی آڑ میں چڑیوں کا چہکنا گردوں پہ شفق کوہ پہ لالے کا مہکنا مستوں کی طرح عبر کے ٹکڑوں کا بہکنا ہر پول کی جنبش سے آیا ناز پری کا چلنا وہ دبے پاؤں نصیب سہری کا وہ طائر کوہسار لبے چشمہ کوہسار ایک آن میں صبحا جو برسو کا ہو بیمار ایک آن میں صحت ہو جو برسو کا ہو بیمار وہ سرد ہوا اور گمر عبر کوہربار یہ میوہ خوش رنگ وہ سرسب اس چمنزار یہ باغ وطن روکش گلزار جنا ہے سرمایہ ناز چمن آرائے جہاں ہیں چھوٹے ہوئے اس باگ کو گزرا ہے زمانہ تازہ ہے مگر اس کی محبت کا فسانہ عالم نے شرف جن کو بزرگی کہے مانا اٹھی تھی اسی خاک سے وہ عالم ادھانہ تنجن کہے پیون اب اس پاک زمی کا رگ رگ میں ہماری رواہیں پیون ایہی کا اس کے بعد اس کے الفاظ مانی ہیں کوسار پہاڑ کو شفق صبح کی سرخی کو کو پہاڑ لالا ایک قسم کا سرخ کھول جنبش حرکت نسیم سیری صبح کی تھنڈی ہوا تائر پرندہ لب جنبش چشمے کا گنارہ کوہربار موتی ورسانے والا چمنزار پھلوالی روکش گلزار جنا جنت کے باگ کو شرمندہ کرنے والا سرمایہ دولت چمن آرہ جہاں دنیا کے باگ کوہ رستہ کرنے والا مراد خدا سے شرف بزرگی عالم بہت پڑا لکھاتا ناقل من اس کے بعد اس کی تشریح آپ کو یہاں مل جائی مطن کی تشریح کے کیا اس میں بیان کیا آپ پڑھ لیجئے بہت آسان ہے اور مطن پر مبنی سوالات بھی ہیں اسے بھی آپ نیا سے کر سکتے ہیں اگلے پیچ پہ بھی ہیں مطن پر مبنی سوالات آپ اسے کر سکتے ہیں جی غلط صحیح اتاریے کرئے پی ڈی ایف بھی مل جائے گی آپ کو اس کی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پورا دکھا رہا ہوں اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے تو پیپر میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایک آن میں صبحہ ہو جو برسوں کا بیمار کیا مراد اس سے مراد بھائی یہ ہے جو برسوں سے بیمار ہے وہ بھی اگر آ جائے یہاں پہ تو یہاں کی فضاء اتنے خوبصورت ہے کہ اس کو بھی صحت مل جائے چک بست کا انداز ہے بیا کیا تھا سادہ تھا سریس تھا وہی بات آئیں گی جہاں دوسرے شہر آگے یہاں سے دیکھ لیے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آلے گی چینل لائک کریے سبسکرائب کریے کوئی اگر ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھیں شکریہ